نیب اور ان اس میں ترمیم عمران خان اور ساتھیوں کو بچانے کے لیے ہے سب کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون ہی اب نیب کا ٹارگٹ رہ گئی ہیں سید غنی کی حکومت پر تنقید وزرط اوانائی پر بھی تیر اندازے کی بولے گیس کلت کا سامنا ہمیں اور الزام بھی ہم پر ہی آید کرنا بھونڈا مزاک ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے اس پر پہلا حق اسی صوبے کا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ نیب کے قانون میں وہ ترامیم کی جاتی جس کی وجہ سے ہر شخص مصیبت میں ہے جس کی وجہ سے عزتدار لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں غلط طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ریمان لیا جاتا ہے وہ چیزیں تو نہیں تبدیل کی گئی ہیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ آفیسرز جو ہیں سرکاری ان کے لیے کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں بزنس کمیونٹی کو اس سے نکال دیا ہے پی ٹی آئی جو ہے علیمہ باجی جو ہیں اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ پہلے ہی نیب کے دائرے سے باہر ہیں تو پھر رہ کیا جاتا ہے رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین جن کے لیے نیب کا دائرہ اختیار ہے اور وہ نیب کا قانون ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر نیب کے قانون کو استعمال کرنا ہے تو یہ بہت بڑا مزاق ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے مطلب اس سے بڑا بھونڈا مزاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر یہ کہے کہ اس ملک میں یا صوبہ سندھ میں گیس کی جو قلت ہے جو لوگوں کو گیس نہیں مل رہی جو لوگوں کے گھروں میں چولے نہیں چل رہے ہیں جو انڈسٹریز ہماری نہیں چل رہی ہیں سی این جی کے سٹیشنز پتہ نہیں کتنے دنوں بعد کل کھولے گئے آٹھ گھنٹے بعد وہ پھر بند کر دیے گئے ہیں کسی شعبے میں گیس ہمیں نہیں مل رہی ہے اور الزام جو ہے وہ صوبہی حکومت پر ڈال دیں کہ جس صوبے سے گیس پیدا ہوتی ہے سب سے پہلا حق جو ہے گیس پر اس صوبے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو گیس بچے گی اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں دیگر علاقوں میں ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی ہمارے ہاں گیس کی بندش بھی ہوتی رہی لیکن ہم اس پر خاموش رہتے تھے اس لیے کہ چلے ملک کے لوگوں کو گیس ملنا تھا لیکن یہ بھی آئین کی خلاف ورزی تھی ہمارے ہمارے ہی